اہم خبر ریٹائر ججز کوالیکشن ٹریبیونل مقرر کرنے سے مطالق صدارتی آرڈنس لاہور ہائی کورٹ میں چلیں درخواست میں وفاقی حکومت وزارت قانون سبیت دیگر کو فریق بنایا کیا صدارتی آرڈنس ضبط نیتی پر مبنی ہے عدالت صدارتی آرڈنس کو غیر قانونی غیر آئینی قرار دے درخواست گزار کے جانب سے استعداہ کی گئی ہے محمد اشواق ہمارے ساتھ موجود ہیں تبصیلات سے گاہ کریں گے جی اشواق دلکل لاہور ہائی کورٹ میں شہری مشکور حسین نے ندیم سرور ایڈوکیٹ کی وسادت سے صدارتی آرڈنس کو لاہور ہائی کورٹ میں چلنج کیا اور درخواست میں وفاقی حکومت وزارت قانون سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا درخواست میں ندیم سرور ایڈوکیٹ نے یہ موقع پر اختیار کیا کہ صدارتی آرڈنس بدنیتی پر مبنی ہے اور اس حوالے سے لاہور ہائی کورٹ الیکشن ٹربینل مقرر کرنے سے متعلق فیصلہ دے چکی ہے صدارتی آرڈنس جو ہے وہ غیر قانونی غیر آئینی ہے اور اسی بنیاد پر لاہور ہائی کورٹ صدارتی آرڈنس کو قلرم قرار دے درخواست میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ الیکشن ٹربینل آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کر رہی ہیں ایسے میں ریٹائر جیجیز پر مشتمید الیکشن ٹربینل کے شکیل دینا یہ بھی غیر آئینی غیر قانونی اور بدنیتی پر مبنی ہے ندیم سرور ایڈوکیٹ نے یہ نکتہ اٹھایا کہ عدالت اس حوالے سے نہ صدارتی آرڈنس کو قلرم قرار دے بلکہ پٹیشن کے ختمی فیصلے تک فوری طور پر صدارتی آرڈنس کا اطلاق روکنے کے احکامات بھی جاری کرے یہ رخواست لاہور ہائی کورٹ میں دہر ہو چکی ہے اور جیشار آفیس کی جانب سے سیکروٹی کا عمل مکمل ہونے کے بعد اس رخواست کو سماعت کے لیے مقرر کیا جائے گا ٹھیک ہے اشواق بہت شکریہ آپ کا